چیرمن پپلز پاہے ہیں سٹیل میلز کے ملک کو تنہا نہیں وزیر آزم کہتے ہیں اب کرونا پھیل گیا ہے کچھ نہیں کر سکتے حکومت کی نہ اہلی کی وجہ سے ہلاکتیں زیادہ ہوئیں ویبا کی حکومت عوام کو بے فکوف بنا رہی ہے عوام کو لا وارد چھوڑ دیا کیا پاکستان میں کرونا ہوا بے گابو خطرے کی گھنٹیاں بج گئیں ایک روز میں ریکارڈ ستانوے اموات تعداد ایک ہزار نو سو پینٹس چار ہزار ساسو چونٹس مزید نئے مریض تعداد ترانوے ہزار نو سو تیراسی تک جا پہنچی سن میں چھہ سو پندران پنجاب میں چھہ سو انسٹھ خیبر پختونخواہ میں پانچ سو اکتالیس بلوچستان میں چھوون گلگت بلتستان میں تیرہ آزاد کشمیر میں آٹھ اور اسلام آباد میں پنتالیس مریض انتقال کر چکے کرونا نے کوئی ملک نہ چھوڑا تمام اقدامات بے سود ہلاکتیں چیارٹھ لاکھ ہو گئیں مریض انتر لاکھ تک جا پہنچے امریکہ میں حالت تشویش ناک ایک لاکھ پارہ ہزار امپار برطانیہ میں چالیس ہزار دو سو اکسٹھ اٹلی میں تینتیس ہزار ساسو چوہتر سپین میں ستائیس ہزار اکسو چونٹیس فرانس میں انتیس ہزار اکسو گیارہ جرمری میں آٹھ ہزار ساسو تریسٹھم بات سخت لاکڈاؤن کی جانب جا رہے ہیں وفاقی بزیر آزم آزم خان سواتی نے خبردار کر دیا کہتے ہیں سو بیس پر دس بیسد عوام بھی عمل نہیں کر رہی دوسری جانب اب سخت فیصلے کرنا پڑیں گے کراچی میں سو بیس نظر انداز کر دیئے سیاحت کو جلد کھول دیا جائے گا حسد عمر کہتے ہیں ایک ہزار نو سو سے زائد پاکستانیوں کی جان جانا تکلیف تھے احتیاطی تدابیر نہ کرنے والے دوسروں کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں چاہتے ہیں زندگی کا پہیا چلتا رہے حکمت عملی تھی کہ جہاں زیادہ کسیز ہوں وہاں لاکڈاؤن کیا جائے وینٹیولیٹرز کی تعداد میں دکھنا اضافہ ہو چکا موسیقی موسیقی موسیقی